اسلام علیکم سیڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پویم نمبر تھری جو ہے اس کو پڑھیں گے لولیسٹ اف ٹریز دا چیری نو مطلب یہ ہے کہ درختوں میں سے سب سے خوبصورت درخت جو ہے وہ چیری کا درخت ہے چیری کے پھول جو ہیں بڑے وہ خوبصورت ہوتے ہیں ان کی جو بیوٹی ہے بڑی فیمس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بیسیکلی پویم جو ہے یہ بھی اس کی جو بیس ہے وہ بھی یہی ہے کہ نیچرل بیوٹی اے ہاؤزمین اس کو لکھنے والا ہے بیسیکلی وہ اپنے اس یونیورس کے بارے میں جو ہے وہ اپنا جو لو ہے سپیشلی نیچر کے بارے میں وہ اپنا کیا کر رہا ہے جی بیان کر رہا ہے تو اس طرح کی یہ جو پویم ہے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں بیسیکلی یہ جو چیری کا ٹری ہے یہ نیچرل بیوٹی کا ایک سیمبل ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کو بیان کر رہا ہے اور بیسیکلی پویٹ جو ہے اس میں یہ بھی آپ کو آئیڈیا دے رہا ہے کہ جو انسان ہے اس کی ایج بہت کام ہے عمر جو ہے اس کی ہے وہ بہت کام ہے وقت اس کے پاس بہت کام ہے دوسری لفظوں میں کہ وہ ساری جو نیچرل بیوٹی ہے یہ جو اللہ تعالی نے یہ پوری یونیورس بنائی ہے پوری کائنات بنائی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس ناکافی ہے وہ کافی نہیں ہے ایک طرف وہ نیچلی بیوٹی بیان کر رہا ہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے ساتھ وہ تھوڑا سا سیڈ ہے کہ ہمارے پاس اتنی عمر نہیں ہے اتنی ایج نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکیں اس اللہ تعالی کی بنائی خوبصورتی کو دیکھ سکیں کہتا ہے لولیسٹ آف ٹریز دا چیاری ناو اس کی پہلی لائن ہے وہی جو آپ کا ٹائٹل ہے لولیسٹ آف ٹریز درختوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت درخت لولیسٹ سپر لیٹیو ڈگری ہے چیاری ناو اب کیا ہے جی چیاری کا درخت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چیاری کا درخت جو ہے خوبصورت درختوں میں سے ایک ہے اب چیاری کا درخت ہے کیسا اس ہنگ ویڈ بلوم اس ہنگ وہ جھکا ہوا ہے ہنگ کا یام لگا لوڈڈ وزنی ویڈ بلوم کسے پھولوں اور کلیوں سے کہتا ہے وہ پھولوں اور کلیوں سے کیا ہوئے جی جھکا ہوا ہے اس کا ویڈ ہے پھول اتنے زیادہ ہیں کلیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے ویڈ کے ساتھ وزن سے وہ کیا ہے نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے اس کی جو ٹہنیاں ہیں اس کی ٹہنیاں جو ہیں اس وزن کی وجہ سے کیا ہے کلیوں کے جھکی ہوئی ہیں ہم بے بتا رہا ہے چیاری کا درخت ہے اس پر اتنے جڑا فلارز ہیں ان کے وزن سے وہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے جنگل میں رائیڈ گھڑ سواری کے راستے پہ ہے واقعہ کام پہ ہے جی وہ کہتا ہے جنگل میں ایک ایسی جگہ پہ واقعہ ہے جہاں سے گھڑ سوار کیا کرتے ہیں گزرتے ہیں گھڑ سوار بھی دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں یہ بھی ایک بڑا اٹیکٹیف سین ہوتا ہے تو اس لئے اس نے یہ یوز کیا ہے ویرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائٹ کہتا ہے ویرنگ وائٹ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو چیری کا درخت ہے اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اس کے پھول وائٹ ہوتے ہیں تو کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہو فار ایسٹر ٹائٹ ایسٹر کے تہوار منانے کے لئے ایسٹر ایک تہوار ہے کرسچنز کا آپ کو پتا ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس دن وہ سارے وائٹ ڈریس پہنتے ہیں وائٹ ڈریس پہن کے وہ کیا کرتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سارے تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح چیری کا درخت جو ہے اس نے سفید پھول اس پر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جس طرح لوگ جو ہے ایسٹر کے تہوار کے موقع پر وائٹ ریس پہنتے ہیں اتنے زیادہ اس پر کہا ہے جی پھول ہے وائٹ فلارز اس پر لگے ہوئے ہیں اب اس پہلے پورے اس نے جو آپ کے پہلی چار لائنز تھی اس میں اس نے کیا کیا جی چیری کے درخت کے بارے بتایا اس کی سپیشیلٹی بتائی اس کے فلارز کا کلر بتایا اب آپ کو دوسرے پرائیگرام میں تھوڑا سا سہیڈ ہے پورٹ وہ تھوڑا ایسٹیمیٹ لگا رہا ہے اپنی ایج کے بارے میں ٹھیک ہے کہتا ہے now of my three score years in ten one score میں ٹونٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے now of my three score years in ten اب میرے ستر سال کی عمر میں تھری سکور ٹھیک ہے یعنی بیس کو تیسے ضرب دیں تو سکسٹی اور آگے ٹین ٹھیک ہے ٹونٹی ویل ناٹ کم اگین کہتا ہے ان میں سے بیس سال واپس نہیں آئیں گے مطلب یہ ہے کہ پورٹ بیس سال کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے پورٹ کہہ رہا ہے کہ وہ بیس سال کا ہو گیا ہے تو اب اس کے جو بیس سال ہیں واپس نہیں آئیں گے مطلب یہ ہے کہ اس کی ستر سال کی عمر میں سے بیس سال گزر چکے ہیں ان ٹیک فرام سیونٹی سپرنگز اسکور اور ٹیک فرام نکال دیے جائیں سیونٹی سپرنگز ستر بہاروں میں سے اسکور بیس کہتا ہے اگر ستر یہ بہارے جو عمر کی ہیں اس میں سے اسکور اگر بیس سال ہم نکال دیں تو میرے لیے صرف پچاس سال باقی رہ گئے پوئیٹ شور کیسے ہے کہ اس کی عمر ایج جو ہے وہ ستر سال ہی ہوگی ایک کرسچن جو ہے ان کی بک جو ہے بائبل اس میں جو انسان کی میکسیمم جو ایج لکھی ہوئی ہے وہ سیونٹی یرز اول ہے ٹھیک ہے تو چونکہ وہ بائبل پر یقین رکھنے والا ہے تو اس لئے کہہ رہا کہ بائبل کے مطابق ہماری کہتا ہے ہولی بک ہے اس نے ہمارے قرآن پاک کا گروہ کی فرمان ہے تو ہمارے لئے بڑا مقدس ہے ہم اس کو بغیر کسی حجت کے مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح وہ بائبل پر یقین رکھنے والا ہے تو بائبل کہہ رہی ہے کہ انسان کی عمر جو ہے ایج جو ہے وہ میکسیمم ایج لیمٹ سیونٹی یرز ہے تو وہ کہتا ہے پوئیٹ جو کہ سیونٹی یرز میں سے بیس میرے گزر چکے تو میرے پاس پچاس باقی رہ گئے بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہماری عمر بہت کم ہے اور یہ نیشتی بیوٹی جو اللہ تعالی نے بنائی ہوئی ہے بہت زیادہ ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہمارے پاس وقت پورا نہیں ہے اور کہتا ہے انسانس ٹو لک اور دیکھنا ایڈ تینگز ان چیزوں کی طرف ان بلوم کھلی ہوئی کہتا ہے یہ کھلی ہوئی چیزیں دیکھنا دیکھنے کے لئے پچاس بہاریں جو ہیں آر لٹل روم یہ تھوڑی عمر ہے روم ایسے کہتے ہیں جگہ کو یہ تھوڑی جگہ ہے مطلب کیا ہے پچاس سال کام میں یہاں مطلب ہوگا کہتا ہے یہاں پہ آپ یہ ایکسپلینیشن میں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں پویٹ جو ہے وہ سیڈ ہے وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ستر سال کی جو عمر ہے ہمارے پاس کو کہا ہے جی کام ہے کہتا ہے جنگل کی طرف میں جاؤں گا تو سیدھا چیری ہنگ ویڈ سنو تو سیدھا چیری چیری کو دیکھنے کے لئے ہنگ ویڈ سنو سنو سے مراد یہاں پہ برف نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کیونکہ جہاں پہ سنو اگر سے مراد ہم برف لیں تو پھر جہاں پہ برف ہوگی تو وہاں پہ گرین ری نہیں ہوگی یہ اگر آپ کو آپ کو ایکسپینیس ہے اس طرح کے جو علاقے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جہاں پہ برف باری ہو رہی ہو تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ صرف برف ہی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ گرین ری نہیں ہوتی تو یہاں مراد ہوگا سفید پھول ہی مراد ہوں گے تو سیدھا چیری چیری کو دیکھنا ہنگ ویڈ سنو جو سفید پھولوں سے کہا ہے جی لدی ہوئی ہے جو چیری کا درہت جو ہے سفید پھولوں سے لدہ ہوا ہے اس کو دیکھنا کہتا ہے بڑا کہا ہے جی دل کشم نظارہ ہوگا اور اس کو ہم کیا کریں گے جی دیکھیں گے آج کا ہمارا یہ پوئیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے جی نیکسٹ ہم جو ہے وہ ایک نئی پوئیم کے ساتھ اپنے لیکچر کو کنٹینیو کریں گے